کراچی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سمیر حمایتی کی ریپورٹ کے مطابق عظیم الشان طلبہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلی جس کا آغاز مجید کالونی جامعہ نظامیہ سے ہوا دار العلوم نور محمدیا جمعہ حمایتی گوڑ کی قصیر تداد طلبہ اور اسازہ اہل علاقہ نے شرکت کی مدارس البرکات کی عظیم الشان ریلی جس میں اسازہ علمہ حفاظ اور طلبہ نے شرکت کی جس کے قیادت حضرت علامہ و ملانہ مفتی محمد غصیم زیائی صاحب ناظیم علا مدارس البرکات پاکستان علامہ پروفیسر محمد جمیل لکشبندی علامہ مرانہ عبدالل عبداللہ کامل چشتی علامہ شپاولہ نورانی علامہ کاری حبیب اللہ قادری حافظ کاری شاہ جہان حافظ کاری دلاوٹ چشتی کاری عاصف اتاری جناب محترم سر حارون دیگر اسازہ علمان شرکت کی کیا رسول اللہ کی نعرہ سے پوری فضا گونج اٹھی علامہ محمد جمیل لکشبندی صاحب نے آدھار میں اس کے صحافی محمد سمیر حمایتی کو انٹرویو دیتے ہوئے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریح حیثیت پر روشنی ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے آپ کی آمد سے پہلی پوری دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پوری کائنات کو روشن فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے قام اللہ الحمدللہ دنیا سے مسلمان کیا مثلا میں یہ مدارس البرکات برکاتی فاؤنڈیشن کے زیر ہے تمام ہر سال کی طرح عظیم شایان شام طریقے سے یہ منایا جاتا ہے اور یہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ ننے منے طلبہ جو ہے یہ خوب سج کر آتے ہیں اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ ملاد ریلی کرتے ہیں یہ ساری برکات جو ہے برکاتی فاؤنڈیشن کی جانب سے ہوتی ہیں ہماری قیادت فرما رہے ہیں علامہ عبداللہ قامل صاحب اور دوسرے علماء بھی کی قیادت میں یہ جلوس ہوتے ہیں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں ہم اس موقع پہ کہ دیکھیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پوری کائنات کے لیے رحمت ہے جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت یہ پوری کائنات یعنی جہالت کا اندیروں میں ڈوبی ہوئی تھی لوگ گمرا تھے اور جانباروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں حضور کے نالین پاک سے اللہ نے اس پوری کائنات کو منفر اور روشن فرمایا تو جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہمیں انسانیت ملی ہمیں نور ملا ہمیں روشنی ملی ہمیں کائنات ملی ہمیں قرآن ملا ہمیں سلام ملا ہمیں دین ملا ہمیں کلمہ ملا جو کچھ بھی ملا حضور کے صدقے میں ملا تو جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا تو قرآن کے معقام پہ اللہ پاک نے فرمایا شیطان اللہ قلیلہ لوگوں اگر تم پر یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم گمرا تھے شیطان تمہیں بہکا کے لے جا رہا تھا لیکن حضور علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ کہ اللہ رب عزت نے اس ام پر نو انسانیت پر کرم کیا کہ اپنے نبی کو اپنے محبوب نبی کو معبوس فرمایا تو ان کے ولادت کی خوشی میں ماشاءاللہ سے یہ مدارس البرکات اور مدرسہ نور محمدیہ جمعہ حمایتی گوڑ کے طلبہ جو ہے اس میں کسیر تعداد میں آپ دیکھیں گے یہ فیمرہ یہ تمام جو بچے ہیں ماشاءاللہ سے گوڑ کے بچے ہیں اور یہ مدرسہ صاحب ایک سوال ہے جمعہ آمیٹی گوڑ کے نوچوان جو ہے مدرسہ کے حوالے سے یہ کیا پیغام دن میں تاریت تعلیم ماشاءاللہ سے تعلیم کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ جمعہ گوڑ کے لوگوں کو اور یہ ہے کہ پرپور طرح سے تعاون کریں اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دین کی طرف آئیں تعلیم کی طرف آئیں اپنے آپ کو مقصد امپروو کریں جو ہے تاکہ علم ہوگا علم ایک روشنی ہے جہالت اندیرہ ہے تو جب آپ علم حاصل کریں گے تو علم کی بادولت انشاءاللہ آپ ترقی کی راب پر گامزان ہوگی انشاءاللہ عزیز و جل